اسلام علیکم دوستو میں ہوں راہ سرف راز اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ بر ٹریننگ سرویسیز فیبرک ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم ٹیسٹ پر فارم کریں گے ورٹیکل ویکنگ آف ٹیکسٹائلز ڈبل اے ٹی ڈبل سی ٹیسٹ میترڈ وان نائن سیون آپشن اے کے ذریعے سے آپشن اے پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ریوائز ویڈیو بنانے کا مقصد ٹیسٹ میں کچھ چینجنگز ہے جو کہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے کنڈیشن فیبرک چاہیے کم از کم چار گھنٹے کنڈیشن کرنا ہے سٹینڈر اٹموسفیر میں سیلویج سے ہنڈر ایم ایم کم از کم چھوڑ کے ٹیسٹ سٹارٹ کرنا ہے ہم نے یوزیبل سیلویج سے ہنڈر ایم ایم چھوڑ کے ٹیسٹنگ سٹارٹ کی ہے وارب کا سپیسمن ہم تیار کر رہے ہیں سپیسمن کی ڈیمنشن لینٹھ میں 165 ایم ایم اور ویڈھ میں 25 ایم ایم ٹولرنس اس میں پلس مائنس 3 ایم ایم ہوتی ہے وارب کا سپیسمن تیار کر لیا ہم نے ویڈھ اس کی 25 ایم ایم اور لینٹھ اس کی 165 ایم ایم باقی یہ جو نشان آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی ڈائمنشن میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں فارپ کا سپیسیمن ہم نے تیار کر لیا ہے اس کو ہم پی سے لکھ دیں گے اسی طرح ویفت کو ریول کر کے ہم نے ویفت کا سپیسیمن تیار کر لینا 25 mm width اور 165 mm length میں اسی طرح سے ڈائیگنلی تین سیٹ ہم نے تیار کرنے ہیں ایک سیٹ آپ کے سامنے تیار ہوا ہوا الیمنیر فلاسک ہے اس پر فارم کرنے کے لیے سپیسیمن ہینک کرنے کے لیے سٹینڈ ہے ہم لائٹ ویٹ فیبرک پر ٹیسٹ پر فارم کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کومن پینز یا کوئی بھی ایسی پینز لے لیں گے کیونکہ اینڈ پر ٹیسٹ کر دیں گے تاکہ ٹیسٹ کے دوران ہمارا فیبرک یا سپیسیمن فولڈ نہ ہو مارکنگز ایکسپلین کرتا ہوں ڈیپنگ لائن ہے 5 mm ڈیپنگ لائن سے اوپر فرس ٹیسٹ لائن ہے 20 mm اور 20 mm سے اوپر سیکنڈ ٹیسٹ لائن ہے 130 mm یعنی ڈیپنگ لائن سے ٹوٹل 150 mm پر سیکنڈ ٹیسٹ لائن اینڈ پر جو 10 mm سپیسیمن بچ گیا ہے اس کو ہینک کرنے کے لیے ہم ٹیپنگ کے لیے یوز کریں گے سپیسیمن کو اس طرح سے ٹیپ لگا کر ہینک کر لینا ہے فلاس کو اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے کسی بھی اویلیبل سورس کی مدد سے اور فلاس کے اندر سپیسیمن ہینک کر کے نوٹ کر لینا ہے کہ سپیسیمن ٹچ تو نہیں ہو رہا پہندے سے اس کے بعد فلاس میں ڈیسٹل وارٹر اتنا ڈالیں گے کہ ہمارا سپیسیمن پانچ mm تک ٹیپ ہو جائے اگر سپیسیمن زیادہ ٹیپ ہو رہا ہے تو سپیسیمن کو تھوڑا سا اوپر کر دیں ہینک کر کے سپیسیمن ڈالنے کے فوراں بعد ٹائمر سٹارٹ کر دیں اور 20 mm تک سپیسیمن وک ہونے کا ٹائم نوٹ کریں اور اس کے بعد ٹوٹل 150 mm تک وک ہونے کا ٹائم نوٹ کرنا ہے یا 30 منٹ تک ہم نے دیکھنا ہے کہ 30 منٹ میں سپیسیمن کتنا وک ہوا ہے ٹیسٹ پر فارم کرتے ہوئے اس پر دو کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں کنڈیشن 1 یہ ہے کہ سپیسیمن اگر 5 منٹ میں وک نہیں ہوتا یا 20 mm تک 5 plus minus 0.1 منٹ میں وکنگ نہیں ہو رہی تو ٹیسٹ کو ٹرمنیٹ کر دیں گے اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ 150 mm اگر 30 plus minus 1 منٹ سے پہلے وک ہو جاتا ہے تو ہم اس کا ٹوٹل ٹائم نوٹ کر لیں گے کہ 150 mm کتنے منٹ میں وک ہو گیا ہے جس طرح ہم نے پہلا ٹیسٹ پر فارم کیا ہے اسی طرح ہی بقایا ٹیسٹ بھی پر فارم کر لیں گے تمام ٹیسٹ پر فارم کرنے کے بعد اس کا وکنگ ریٹ نکالیں گے وکنگ ریٹ کا فارمولہ ہے و is equal to d over t d distance in mm اور t time in seconds کمپلیٹ ڈیٹیل دوسری ویڈیو میں موجود ہے جس کا لنک آئی بٹن میں اوپر ہے اس میں دیکھ لیں آپ ویکنگ time ویکنگ distance اور ویکنگ rate جو بھی result required ہے report میں وہ one by one اور average دونوں صورتوں میں ہی لکھے جائیں گے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا اور مزید اس طرح کی informative ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو like, subscribe اور share کریں